پورا ملک جانتا ہے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان ہارس ٹریڈنگ روکنے کے اقدامات کر رہے ہیں سینٹ الیکشن میں منڈی بند ہونی چاہیے اپوزیشن سے سوال کیا میساک جمہوریت پر دستخط رکھے اوپن بیلٹ سے راہ فرار کیوں پیپلز پارٹی نے اوپن بیلٹ صدارتی ریفرنس پر سوال اٹھا دیئے شہری رحمان کہتی ہیں حکومت بوخلاہت کا شکار ہے ملک میں آئینی بہران پیدا کر دیا ہے حکومت کے تو اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہر لیول پر حکومت کو چیلنج کرنے کا اعلان رضا ربانی بولے یہ کیسی کابینا ہے جس کی رائے ایک نہیں حکومت نے اوپن بیلٹ پر اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے رابطہ ہی نہیں کیا یہ کابینا نابینا ہے اور آئین نہیں پڑ سکتی کبھی آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل لے آتے ہیں اور کبھی ریفرنس پنڈنگ ہے سپریم کورٹ میں تو آپ پریزیڈنچل آڈیننس لے آتے ہیں یار کسی ادارے کو تو چھوڑو ایک ایک انچ زمین کی لیس موجود ہے سندھ میں قائدہ حضب اختلاف حلیم عادل شیخ کی پریس کانفرنس سندھ حکومت پر کڑی تنقید کہا تین سال سے میرے خلاف کارروائی ہو رہی ہے زمیر صاف اور زمین کلیر ہے مظفر ٹپی نے دوہزار ساتھ میں قبضے کیے مراد علی شاہ انتقام میں اندھے ہو گئے ہیں کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے کوئی سیاسی بات نہیں ہے انکروچمنٹ میری ہوگی آپ کی ہوگی کسی کی بھی ہوگی اب پہلے تو تھوڑا سے لینینس اس لیے ہوتی تھی کہ لوگ کوٹوں میں جا کے سٹے لے آتے تھے اب جو سب سے بڑی کوٹ ہے سپریم کوٹ اس نے کہا کوئی سٹے وغیرہ نہیں کوئی تیس سال کی زمین نائنٹی نائن جئرز گورنمنٹ کری نہیں سکتی وزیر علیہ السندھ نے حلیم عادل شیخ کے الزامات مسترد کر دیئے کہا تجابوزات کے خلاف کارروائی سپریم کوٹ کے حکم پر ہوئی تیس سالہ زمین زراد کے لیے تھی لیکن اس پر فارم ہاؤس بنا دیا ناصر شاہ کہتے ہیں جیوڈیشن کمیشن آپریشن کی تحقیقات کرے خود کو انکوائری کے لیے پیش کر دیا بولے آپریشن پنجاب میں ہو تو جائز یہاں نا جائز کیوں موسیقی